بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا جوائن کرنے کیلئے ہریانہ کذرہ اپڈیٹ آپ کو دیتے چلیں 48 گھنٹے بیٹ چکے ہیں میواد کا علاقہ نوہ شہر گزشتہ روز یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک روز قبل وشو ہندو پریشت کے بریج منڈل یاترہ میں موب لنچنگ کا ایک ملزم ہے جس نے جنید اور ناصر کو مارا تھا اس کا ہاتھ اس میں شخص کا تھا نام مونو مانیسر تھا اس کی شرکت اس ایونٹ میں ہوتی ہے یاترہ میں ہوتی ہے اور اشتعال انگیز نارے بازی کی جاتی ہے جس کے بعد تشدد کی آگ بھڑکی تصویریں اتنی خطرناگ اور بھیانک ہیں میں آپ کو ویڈیوز نہیں دکھا سکتا لیکن کچھ تصویریں آپ کے سکرین پر چل رہی ہیں اور کچھ آپ دیکھیں گے پانچ لوگوں کی جان ابھی تک چلی گئی ہے ایسی صورتحال ابھی تک بنی ہے واقعی کے بعد نوکے کئی علاقوں میں حالات کشیدہ ہیں اور مختلف میڈیا ریپورٹ سامنے آئیں پھر ہم نے تصدیق کی تو جہاں پر گروگرام سمیت تشدد زدہ علاقوں میں کرفیو نافذ کرنا پڑا انٹرنیٹ بند ہے پابندی آئید کر دی گئی تمام سکولوں کو بند کرنے کے حکمات جاری ہوئے اور نوہ تشدد کے بعد گروگرام کے سیکٹر 57 میں شرپسندو کے حجوم نے ایک مسجد کو بھی نظریات تشکر دیا چھوٹی موٹی انکلوڈنگ سائیکلز بائسیکلز گاڑیاں فو ویلر تھری ویلر ٹو ویلر پانچ سو کے آس پاس گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے جن میں بیشتر تباہ ہو چکی ہیں نظریات تشکر کیا گیا ہے مختلف علاقوں میں دفعہ 144 کا نفاظ عمل میں لائے گیا ہے پولیس نے تصدیق یہ کی ہے کہ حجوم نے فائرنگ کی جس کے وجہ سے دو افراد زخمی ہوئے ان میں ایک نے علاج کے دوران دم توڑا اور اس کی شناخت بیہار کے رہنے والے ساد کے طور پر ہوئی جبکہ نوحیاترہ کے دوران اس تشدد میں زخمی ہونے والے مزید دو افراد کی موت ہوئی پانچ تک تعداد پہنچ گئی ہوم گارڈ کے نیرچ جو ایک نوجوان ہے ہوم گارڈ تھا اور گرسے وقت بادس گاؤں کا رہنے والا شکتی ان دونوں کی بھی موت ہوئی چوتھے شخص کی شناخت نہیں ہوئی پانچوں جو ہے وہ بھی مقامی بتایا گیا نوح میں تشدد کے دوران تیس افراد جو شدید زخمی ہوئے تھے جن میں دس پولیس احلکار شامل تھے اس معاملے میں ابھی تک بیس کے قریب ایف آئر لگی ہیں تیس کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور تشدد کے دوران پچاس کے قریب گاڑیاں پہلے دن پھوک دی گئی اگلے دن گروگرام میں جب آگ لگی تو پانچ سو کے آس پاس چھوٹی بڑی گاڑیاں ملا کر یہ تعداد بن گئی امن و امان برقرار رہے ہریانہ کے نوح میں نیم فوجی دستوں کی پندرہ کمپنیاں تینات کی گئی ہیں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ نے نیم فوجی دستوں کو تینات کرنے کا فیصلہ کیا اور ریاستی حکومت نے مرکزی وزارت داخلہ سے اس کا مطالبہ کیا تھا اس کے علاوہ ہریانہ سکول ایڈوکیشن بورڈ کے نوح ظلے میں یکم اور دو اگست کے بعد تین اگست والے امتحانات کو بھی ملتوی کر دیا یعنی کل آج اور کل ہونے والے امتحانات جو اب نہیں ہوں گے اب کب ہوں گے یہ بھی صاف ہونا باقی نہیں کیونکہ حالات بالکل بھی ایسے نہیں ہیں یہاں سے ایک اور چیز سمجھئے گا ہریانہ کی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر خواتین کام کرتی ہیں ایز ای میڈ ان میں بیشتر مسلمان ہیں وہ بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہیں کئی لوگ اب گھر بار چھوڑ کر کسی طریقے سے سٹیشن پہنچ رہے ہیں باہر والے علاقوں سے گلی نکڑ سے ہو کر دریا کے کناروں کا سہارا لے کر یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر پولیس کی گاڑیاں توڑی گئی پولیس پر حملے ہوئے لاتھی ڈنڈو کا استعمال ہتھیار اور یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد جس شخص کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہا تو جاتا ہے کہ افواہ پھیلا دی گئی کہ وہ بھی یعنی ملزم مونو جو مانیسر ہے اس نے شرکت کی اور اشتہال انگیز نارے لگے اس کے بعد یہ تشدد بھڑکا اس کو ایک سائیڈ رکھے گا مونو اب بھی فرار ہے جب ناصر اور جنید کو گاڑی سمیت جلائے گیا تھا یہ کہہ کر کہ انہوں نے مال مویشی کو لے کر جا رہے تھے سمگلز تھے تو اس کے بعد سے وہ فرار ہے آج پھر اس نے ویڈیو جاری کیا ہے وہ خود کو الگ تو کر رہا ہے لیکن کل ملا کر ابھی تک حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں ہریانہ کا آپ رخ کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں کیونکہ کئی لوگوں نے ملازمین کو کمپنیوں نے چھٹی کر دیا ہے پہلے سے گھر بیج دیا ہے خواتین گھر جا رہی ہیں جو ایز این میڈ کام کر رہی تھی یا پھر وہ لوگ جو کسی کے گھر میں دائیں بائیں کسی نہ کسی طریقے سے ذریعہ معاش چل رہا تھا آرثک استطیعہ ان کی بہتر ہو رہی تھی کام کاج کر کے تو حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں پانچ ازلا میں مکمل طور پر بند ہیں انٹرنیٹ خدمات بند ہیں اور جن لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وشو ہندو پریشت کے ہیں کچھ مقامی مسلمان لڑکے بھی ہیں کچھ مقامی بتایا جاتا ہے کہ جو باقی مذہب کے بھی ہیں وہ بھی ہیں لیکن یہ پوچھتاچ سب سے کی جارہی ہے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے مبینہ طور ان کے الزمات ہیں اب جب پوچھتاچ کے بعد کنفرم ہو جائے گا تو بہت سارے لوگوں کو سزائیں بھی ہوں گی لیکن حالات فی الحال بلکل بھی دکھانے لائک نہیں ہیں میواد کے اندر